اللہ ہم جاوال قیامہ فرمائے جس سر زمین پہ میرا صحابی وفات پہ جائے گا قیامت کو اٹھے گا ان کا قائد بھی ہوگا ان کے لئے نور بھی ہوگا میرے دوستوں میں نے ارس کیا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فضائل پہ زیادہ بات نہیں کرتا میں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے پیغمبر کی حدیث کو نکل گیا اور دوسری میں نے روایت پڑھی عبداللہ بن عباس کی عبداللہ بن عباس کا انہیں تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا میں کہے تو قرآن کی آیت تو نے پڑھی شبہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ عبداللہ بن عباس کو انہیں عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت محمونہ پیغمبر کی حرم میں تھی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رات کو گئے پیغمبر کے گھر میں تھے رات کو اٹھے حضور اس سنجہ کے لئے گے وضو کے لئے گے عبداللہ بن عباس آئے لوٹا پر کے حضور کو پیش کیا فرمائے پانی کس نے بنا ہے عبداللہ بن عباس ریگا جی میں نے بنا نبی خوش ہوئے کہا اللہ اللہمہ اللہ مطابیر اے اللہ میرے اس ابن عباس کو اے اللہ میرے اس متیجے کو میرے چچے کے بیٹے کو کہی اشتے تھے نہ خالا کا ادھر خالا کی بنا سے ان کے بھانجے بھی تھے حضرت عباس کی بنا سے پیغمبر کے چچے کے بیٹے بھی تھے امت کی بنا سے پیغمبر کے صاحب بھی بھی تھے حضور نے دعا مانگی اللہمہ اللہمہ اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے تفسیر تیری نہیں مانتا ابن عباس کی بانتا میرا جرم تو یہی نہ کہ تیری بات نہیں مانتا میں صحابہ کی بات مانتا ہوں میرے دوست آبات کو سمجھو عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے نبی کے اشار نکل گیا یہ دونوں رویتیں ترمجی میں موجود ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس یہی نہ نے یہ رویت پوٹھا کے رکھو ترمجی میں موجود ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا فرمایا شیر میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں شیر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں شیر میں اللہ نے حکمتیں رکھی رب نے دنائیاں رکھی کبھی کبھی انسان نصر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شیر میں کہتا ہے جب پلمبر گرنٹی دے تو کون ہوتا ہے رکنے والا پھر صرف یہ نہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا میں نے چند دن قبل مامو کانجر میں ایک بیان کیا بیان کر کے بننے بعد آ گیا بہت لوگ بعد میں پہنچے کہتا ہے یہ مولانا کو لاؤ ہم نے مولانا سے مناظر کرنے میں نے کہا بھی شوق پورا کر لو لیکن مناظرے کا ترز وہ ہوگا جو میرے پیغمبر نے دیا ہے میں تیرے ترز کو قبول نہیں کرتا کہتے ہیں وہ کونسا میں نے کہا میرے پیغمبر نے ترز کیا دیا ایک قبیرہ تھا عرب کا اللہ کے نبی کے باعث ہے کہتا ہم نے مناظرہ کرنے فرمائے کرو بھئی تم مناظرے کا شوق پورا کر لو ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں فرمائے مناظرہ کون کرے گا انہوں نے کہا یہ ہمارا شاعر کرے گا فرمائے تم شاعر کرو حضور نے فرمائے حسان کھڑے ہو جاؤ ان کا مقابلہ کرو عرب کا شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا انہوں نے کہا مارا خطیب مقابلہ گرے گا فرمائے نہ ہو حضور نے فرمائے حسان تم کھڑے ہو کے خطابت کے جوہر دکھاؤ حضور کا شاعر حسان شاعری میں جیتا حضور کا خطیب حضرت احسابر حضرت احسابر یہ خطابت میں جیتا دلائل کی باری ہے نبی نے فرمائے میں دلائل دوں گا میرا دوستوں میں نے ان سے کام کے تو اگر تمہارا دکان دار آئے گا میں دکان دار نہ ہوں گا تمہارا پروفیسر آئے گا پروفیسر نہ ہوں گا مناظر تم لو میں خود ہوں مناظر تم لو میں خود ہوں گا میں نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث پیان کی جو ٹراؤ میری روایت کو انکار کر دونا سامنے شاعر آیا تو نبی نے کس کو پیش کیا شاعری غلط جو تھی پھر نبی نے پیش کو بیا شاعری تو غلط ہے نا نبی نے کیوں پیش کیا ادھر سے شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا ادھر سے خطیب آیا تو نبی نے کہ دابت تو غلط ہے نا یہ تو بازو چڑھاتے ہیں یہ تو خلاف سنت باتیں کہتے ہیں یہ میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں خطابت پہ دلائل لاتا میرے دوستو خدا کی قسم میں دعویبنیت کیا ایک ایک رخبے بحمد اللہ دلائل لکھتو تم سٹیل دلاتے دو میں دلائل دیتا جاؤں گا میں نے جلسے مولماء سے کہا میں نے کہا تم کہتے ہو نا جب خطیب تقریر کرتا ہے تقریر سے قبل کہتے میں نے تمہید باندھی ہے بیان بعد میں کروں گا یہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے میں نے کہا ہو میدنیل دے تو یہ پیغمبر سے ثابت ہے تم کہو گے کہا پہ نبی نے سب سے پہلے خطبہ کہا پہ دیا کوہ صفحہ پہ کوہ صفحہ پہ توحید بھی خاصات تھی اور کوہ بھی صافتا اللہ نے انتخاب کس کا کیا خالص توحید کے لئے کوہ صفحہ کا انتخاب کیا حضور نے کیا فرمایا اپنی قوم سے فرمایا میری قوم لگست فیقم حمرا میں نے زندگی کے ایک مدت تمہارے اندر گزار دی حال وجہ تمہیں صادقہ نم کھا گیا تم نے مجھے کیسے پایا بکے کے قریشو نہیں کہا وجہ دنا کا گئی رہمر جردہ بنا کا گئی رہمرہ ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا ما وجہ دنا فیقہ اللہ صدقہ تمہید کسے کہتے ہیں تمہید المقدمات کے نام ہے سامیہ اور مقدمات تمہیں اگنی تقرید تسریف کر لیتا ہے یہ پیغمبر نے مقدمات قیم کہنا اب تمہارے اشکال کیا ہوگا کہتا ہے یہ حضور نے نام تو نہیں رکھا تھا میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا تباہلوں کو چرت ہوتی ہے کہتے ہیں تم تقرید کو مانتے ہو میں نے کہا جی مانتا ہو کہتے ہیں قرآن سے پیش کرو قرآن میں لفظ تقرید دکھاؤ ہم مقلب ہو جائیں گے میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ بات کہہ گے قرآن سے لفظ تحید دکھاؤ ہم مبحد ہو جائیں گے تم تحید کا لفظ بیش کرو کہتے ہیں مولو نے قرآن نہیں کہتا قولی آئیوال کافرون نابد ماتابدون قرآن نہیں کہتا قلو اللہ وحد قرآن نہیں کہتا عدو ربکم قرآن نہیں کہتا یہ ساتھ تحید ہیں میں نے کہا میرے دوست قلو اللہ وحد یہ تحید کا معنی ہے تحید کا لفظ نہیں ہے اور اسی طرح رتہ بے سبیلہ من انا پای رئیہ تقلید کا معنی ہے جب سے تقلید نہیں ہے ولی الامر ملکم تقلید کا معنی ہے تقلید کا نفس نہیں ہے تحید کا نفس نہیں تحید کا معنی قرآن میں موجود ہے میں کہتا تحید کا معنی قرآن میں ہے تحید کا نفس نہیں ہے تقلید کا معنی قرآن میں ہے لفظ نہیں ہے اگر لفظ نہیں تھا تقلید کا انکار کرنا ہے پھر تحید کا بھی انکار کرتے پھر انکار کرتے پھر ساری باتوں کا انکار کرتے نہیں میرے دوستوں میرا عنوان نہیں میں نے جواد ترس کرنی ہے وہ سمجھے میں نے کہا آپ نے آپ نے قرآن محنان کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے محمد سے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ آگیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ مِنَ شِعْرِ حِقْمَہ ارے شعر میں بڑی دھنائی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور میرے دوستو یہ پرانے قصے تو ملاؤں گا زمناً بات آگئی آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت مولانا شرف الیتھانوی اللہ اس کی قبر پر قرور و رحمت ناظر فرمائے حضرت کی خدمت میں خاجہ عزیز و مرزو کتنا بنا شخص تھا ڈپکی کلیکٹر تھا حضرت کے دربار میں آیا سب کو چھوڑ گیا ایک مرتبہ حضرت کی خانکہ میں تھے کوئی خلافے مزاج جملہ کہہ دیا حضرت نراض ہوگی فرمایا بھی خاجہ کو خانکہ سے باہر نکالو اس وقت حضر مارے صوفیہ کے ہاں سب سے بڑی صدا یہ تھی مرید کو باہر نکال دو یہ مرید کے لیے موت تھی کیونکہ مرید سچا تھا نا فرمایا بولنا چھوڑ دو مرید کے لیے موت تھی فرمایا عزیز و رحمت کو باہر نکالو حضرت کو باہر نکال دیا خاجہ صاحب بھی تو خاجہ تھے نا حضرت ثانوی کے تنبیت یافتہ تھے ثانوی سے انہیں تصوف کو پڑھا تھا اپنے نفس کو مارا تھا اس راقی تھی خاجہ باہر نکلے خانکہ سے باہر گئے خانکہ سے باہر فٹ بات تھا اپنے بستر کو لگایا وہاں لیٹ گئے ایک پرچی پہ شیر لکھا اندر بھی دیا اب شیر کیا دہ سمجھو کیا شیر میں دنائیا اللہ نے رکھی ہیں خاجہ عزیز و رحمت نے اپنی کہیں تیری کہیں میری وقف سجدہ ہے وقف سجدہ ہے جمی میری آسمان میرا زمی میری آئے حیجیب باتی کہتے ہیں تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری فرمائے خانکہ صاحب کو اندر لے آؤ خانکہ صاحب کو اندر لے حکمتیں تو رکھی ہیں لیکن کسی کو نہ آئے اس کا نقصان میرا نہیں نقصان تیری عقل کا ہے میں دوستوں کو بھی باقیہ سناتا ہوں اللہ دنائی دے اور تو کو بھی دے دی آپ نے سنا ہوگا نا ابو حمزہ ایک عرب تھا ابو حمزہ ایک عرب تھا یہ شاعر تھا اس کے ہاں بیوی تھی اس کی بیوی کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی اس کے ہاں ایک بیٹی دوسری بیٹی تین بیٹیاں چار بیٹیاں پیدا ہوئیں ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کیوں میری بیوی کیا مندر بچہ جو پیدا نہیں ہوتا ہمارے ہم بھی بس کم اکل لوگ اس بنیاد تو بیوی کو ملحوظ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے بطن سے بیوی کے بطن سے ننینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی وہ بھی بے افکوف تھا اس نے بیوی سے علیدہ ہونے کہہ رادہ کیا طلاق دنیا کا زم کمیہ اپنے گھر میں نہیں آتا کسی دوست کیا چہرہ بیوی نے سوچا میرا خامل ابو حمزہ میرے گھر میں کیوں نہیں آتا بڑی پریشان ہوئے اس نے سوچا ایک نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ میرے پیٹ سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ابو حمزہ نالہ ہو گیا اس نے عربی میں شیر لکھے اس شیر لکھے ابو حمزہ کو بیجے لاہور کے مسلمانوں اس عورت کی دنائی پر ناز کرو اللہ نے کتنی عقل اس کو اطاف فرمائی دی اس نے شیر لکھے اس نے عجیب بات دیکھی ابو حمزہ سے گئن لگی کہتے مال ابو حمزہ تا لایاتینا ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہمارے پاس آتے نہیں ہے غزبانو اللہ نلدل بنینا وہ نراض ہو گیا میرے ہم بیٹا نہیں ہوتا تلہ مازالکا اللہ کی قسم یہ میرے بس پہ نہیں ہے نالو کل عرض نزار اینہ میری مثال زمین کی ہے تیری مثال کسان کی ہے نا خودو ماہ اوتینا زمین میں بیج وہ ہوتا ہے جو کسان ڈالتے ہیں منبتو مازالو ہوتینا زمین سے بیج وہ ہی نکلتا ہے جو کسان میں ڈالا ہوتا ہے وہ نے کہا صورت تیرہ یا میرا ہے میرے دوست ابو حمزہ نے کہا مجھے معاف کر دے مجھ سے گلتی ہوگے میں گلتی پر تھا ایک شیر پڑھانا کیا آپ پرٹ کر رکھتی اللہ کے پیغمبر نے فرما اِنَّ مِنَ الشَّيْرِ الْحِكْمَةِ حکمت ہے شیر میں دھنائی ہے لیکن ان کو دھنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو ان کو دھنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو دوسرینا اور جن کے سر میں عقل نہ ہو اور جان بروں کی طرح گھومتا پھرے اس کو دھنائی کبھی نہیں ملا کرتی اس کو شیروں سے بھی نہیں ملتی پیغمبر کے ارشاد سے بھی نہیں ملتی اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتی اور صحابہ سے نے ملی تو کیا ہوا احمد سے نے ملی تو کیا ہوا میرے دوستوں میں ایس کیا یہ شعر پڑھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے آپ کو کہے جی وہ کیسے پیغمبر کی سنت تو شعر پڑھنا نہیں ہے بگے تو تو سنت کا معنی نہیں جانتا اگر تو سنت کا معنی جانتا ہوتا تو پیغمبر کی سنت میں کبھی اعتراض نہ کرتا میرے دوستوں میں تم سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے مولی صاحب ازام دینا سنت ہے آپ کیا جواب دوگے بولیے بھئی ازام دینا سنت ہے حضور نے کتنی بار پڑھی باجمات نماز کے لیے تکبیر پڑھنا سنت ہے نبی نے کتنی بار پڑھی تو سنت کیسے بنی اگر نبی کے حکم سے صحابی ازام پڑھے وہ سنت نبی کے حکم سے صحابی کامت کہے وہ سنت تو نبی کے حکم سے صحابی شعر پڑھے بھی شعر بھی سنت ہوگا بھی شعر بھی سنت ہوگا ہاں تجھے نہیں آتا ہے میں سنوں گا تجھے کسیدے نہیں آتا ہے میں پڑھوں گا صحابہ نے پڑھے نبی کے حکم سے پڑھے یہ پیغمبر نے پڑھے ہیں میرے دوستوں لے کر میں نے عرض کیا ایک ہے حمد ایک ہے نار پہلے میں حمد سنا تو پہ نار سنو اور حمد کی کس کی میرے دوستوں تیری اور میری نہیں میں حمد نہ تو اللہ کے نبیوں کی حمد بیان کی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے حمد بیان کی ہے موسیٰ قلیل اللہ نے حمد بیان کی ہے محمد الرسول اللہ نے اور لکھنے والا کون ہے زرکانی اٹھانا کتب حدیث کو امام زرکانی کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کی حمد کو بیان کیا ابراہیم نے حمد کو بیان کرتا یوں کہا الحمدللہ اللہ اتخاذنی خریلا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا خریل بنا لیا وآتانی ملکن عظیمہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے وجال امتی قانے تلیو تم نبی تو نے مجھے امت کے مختلا بنا دیا وآتانی ملن نار ملن نار سے بچا لیا وجالہ علیہ بردن مسلہ مہ تو نے آپ کو مجھے اٹھننا کر دیا ابراہیم نے حمد بیان کی بعد میں کون ہے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ نے حمد بیان کی اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا الحمدللہ اللہ کلمنی تکنیمہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اکرام کیا وجالہ حلاقہ حلاقہ آل فرحون ومن اسرائیم آلہ یدی اے اللہ تیرا شکر ہے بن اسرائیم کو بات کیا تو نے آل فرحون کو حلاق کیا میں نے ہاتھ پکیا وجالہ من امتی قوم ہے یہدون من حق ابھی ہی یادنور تیرے میری امت میں ایک قوم پیدا کی ہے جو ہدایت پسلتی ہے ہدایت کے ساتھ انصاف کرتی ہے حضرت دعوت کے اللہ کی حمد میان دی اے دعوت نے کہا الحمدللہ ہی الذي سخنا نیم ریاحا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اے اللہ الحمدللہ ہیistor آتانی ملکن اظیمہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھا عزیم ملہبتہ کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ منیز ضبورہ تُو نے مجھے ضبور دی ہے الانی الحدیدہ میرے ہاتھ نوہے کو نرم کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے وزریا وزریا وفصل الخطار تو نے حکمت دیا تو نے خطاب دیا اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ نے سلیمان آئے اللہ احمد کو بیان کیا سلیمان کہنے لگے الحمدللہ اللہی سکھرا لیر ریاہا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے تابع ہلاں کو کر دیا و سکھرا لیر شیعاتین شیعاتین کو میرے تابع کر دیا یا ملونہ ماشیتو من مہاری وطماثی وجفارن کلیبار وکتوری راسیا یا سمیتو